اسلام علیکم ویلکم ٹو اشکیمنٹو آج مارکر سے زبادہ طریقہ سے لکھنے سکھا ہوں گا کہ کہاں مارکر کو کروس میں رکھتے ہیں کہاں پورے مارکر سے لکھتے ہیں کہاں آدھے مارکر سے لکھتے ہیں تو چلتے ہیں ہم کلاس کی طرف علف کو لکھنے کے لیے مارکر کو ہم کروس میں رکھیں گے پھر آہستہ آہستہ اس کو ڈاؤن کرتے رہیں گے بے لکھنے کے لیے کروس میں ہم نے رکھا اس کے بعد پھر یہ پورا قط استعمال ہوتا ہے مارکر کی چوڑائے کو پورا قط کہا جاتا ہے اس کے بعد مارکر کی ٹپ سے سیدھا کھڑا کر کے اس کو بے کا اینڈ کریں گے یہ جیم آدھے مارکر سے مارکر کی ٹپ سے لکھا جاتا ہے یہ آئے پھر اس کے بعد مارکر کا پورا قط استعمال کیا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سلائٹ کرتے ہوئے اس کو مون کا شیب بنا دیا تو یہ جیم بن گیا دال کروس میں پورے قط کے ساتھ شروع ہوگا پھر آہستہ آہستہ سنگل قط اور اس کے بعد پھر سلانٹ کر کے نیچے لے جائیں گے دال میں رے بھی سنگل قط سے ہوگا پھر اس کے بعد ڈبل قط اور سلانٹ کرتے ہوئے نیچے لے گئے یہ سین ہے چھوٹا چھوٹا دو شوشے اس کے بنائے کروس قط کے ساتھ اور اس کے بعد پھر سنگل پھر یہ ڈبل پورے قط کے ساتھ آہستہ آہستہ گھوماتے ہوئے اس کو یہ پین اسی طرح پکڑیں گے ہاتھ چلاتے رہیں گے تو آپ کا لذب بہت اچھا بن جائے گا یہ پورے قط کے ساتھ چلے گا اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سلانٹ کے اندر اوپر جائیں گے یہ کعب پہلے علیب بنے گا پھر اس کے بعد یہ سواد کا ہیڈ ہے اس سے سواد بھی بنتا ہے اب یہ بنایا تھا آپ نے وہی لگا دیں گے تو یہ توے بن جائے گا یہ این پورے قط کے ساتھ پھر سنگل کھڑا قط پھر اس کے بعد یہ فل قط کے ساتھ اس کو سلانٹ کریں گے پھر سلائٹ کریں گے مون کا شیب بنا دیں گے یہ آپ کا آئین بن گیا فے میں پین رکھ کے ہم نے گھمانا ہے اس کو اس کے بعد اس کے بعد نیچے جیسے ہم نے بے بنایا تھا اسی طرح بے بنا دیں گے تو یہ آپ کا اے فے بن جائے گا قاف میں آپ نے ہیڈ کے ساتھ نندگلنا لگا دینا ہے تو یہ آپ کا قاف بن جائے گا یہ پورے قط کے ساتھ گئے اوپر لے گئے مون شیپ آف مون بنا دیا یہ قاف ہے علیف کے ساتھ بے لگایا تو پورا آپ کا قاف بن گیا قاف کی کشک اگر اسٹوینٹ کی اوپر سلادنے میں خراب بنتی ہے تو آپ علیف کے ہیڈ پر سے کاک کی کشک بنا سکتے ہیں یہ لام ہیں علیف کے ساتھ نندگلنا لگائیں گے آپ تو آپ کا لام بن جائے گا آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ مارکر کس طرح یوز ہو رہا ہے اس کی ٹپ کس طرح یوز ہو رہا ہے یہ ایک نقطہ بنے گا نقطے کے اوپر سے سلانٹ کرتے ہیں ہم نیچے کی طرف جائیں گے تو آپ کا میم بن جائے گا نون شیپ آف مون ہے سین کے ساتھ سواد کے ساتھ لام کے ساتھ سب کے ساتھ لگتا ہے آپ بہت اچھی طرح بنا چکے ہیں آپ آج چکا ہوگا یہ واو فے اور قاف کے ساتھ بنا چکے ہیں آپ نقطہ بنائیں گے اور نقطہ بنانے کے بعد آپ سلانٹ کر کے نیچے لیائیں گے تو یہ آپ کا واو بن گیا ہے یہ ہاں ہاں وزہ یہ دو چشمییں ہیں اور یہ آپ کا پہلے ایک سواد اور اس کے بعد یہ دوسرے سواد کا ہیڈ بنے گا آپ کا یہ آپ کا دو چشمییں ہیں چھوٹیے ہاف قط کے ساتھ آئیں گے پھر اس کے بعد فل قط پھر اس کے بعد اس کے ساتھ شیپ آف مون یہ آپ کا چھوٹیے بن گیا بڑی یہ کے لیے چھوٹا سا ری بنے گا اور اس کے بعد ہم اس کو یہ کی شکل دیں گے تو یہ پیچھے سے تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے یہ آپ کا چھوٹیے ہو گیا انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ملیں گے اس ساتھ کے لیے خدا حافظ لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں